السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی کرپٹ فلیش کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ کوئی فلیش ہے آپ کے پاس اور وہ شو کروا رہی ہے سپیس جو کہ اس کی اریجنل سپیس سے کم ہے فر ایکزمپل یہ میرے پاس ایک فلیش تھی جس کی سپیس 8GB تھی اور یہ اب اس وقت شو کروا رہی ہے 2.75GB تو اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں فل سپیس شو کروا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سرچ میں جانا ہے یہاں ٹائپ کرنا ہے cmd کمانڈ پروموٹ اوپن کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں ایک کمانڈ دینی ہے disk part enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں yes کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور کمانڈ دینی ہے list disk اس سے جتنی بھی disk آپ کے کمپیٹر کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ شو کروائے گا mostly جو آپ کی فلیش ہوتی ہے وہ disk 1 ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو select کریں گے disk 0 جو آ رہی ہے hard drive آ رہی ہے میرے پاس اور یہ disk 1 جو ہے یہ میری فلیش ہے تو اس کو select disk 1 کرنا ہے ہم نے تاکہ وہ ہمیں فلیش select ہو جائے جس کو ہم نے amount کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے list partition اس سے total possible partition دکھائے گا کہ اس selected disk کے اندر کتنی possible partitions ہے یہ وہ دکھائے گا تو آپ کے سامنے اس وقت دو partitions آ رہی ہیں آپ نے ان دونوں کو ایک ایک کر کے delete کرنا ہے partition کو تو سب سے پہلے delete کرنے کے لئے آپ کو delete کرنے سے پہلے آپ کو select کرنا پڑے گا تو آپ نے لکھنا select partition one and پھر اس کے بعد آپ نے command دینے ہیں delete partition اس سے یہ ہوگا کہ partition one delete ہو جائے گی سب سے پہلے گا سکسیس فولی ڈیلیٹیڈ ڈی سیلیکٹیڈ پارٹیشن اس کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے list partition ابھی ایک partition ہمارے پاس ہو رہا رہی ہے تو اس کو select کرنا ہے select partition sorry میں mention کرنا بھولکے select partition one then اس کے بعد delete partition اس طرح سے یہ partition بھی delete ہوگی اب ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ سے list partition کیا ہمارے پاس کوئی اور partition رہتی ہے تو اس نے میسیج دیا کمپیٹر نے there are no partition on this disk to show تو اب کوئی اور partition نہیں رہتی ہم نے all partition جو flash کی تھی وہ delete کر چکے ہیں اب ہم اس میں ایک simple سی command دیں گے جو ہوگی create partition primary تو اس سے ہماری primary partition create ہو جائے گی enter کرنا ہے succeed in creating specified partition تو اس طرح آپ کے partition ہوگی اس کے بعد آپ نے ان کو close کر دینا ہے my computer میں جانا ہے اس پہ double click کرنا ہے flash پہ اس کو format کر کے okay کر دینا ہے اور یہ complete اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب 7.51 جی بھی میرے پاس show ہو رہی ہے flash میں تو یہ ہمارے پاس total available space show ہو رہی ہے اس سے پہلے 2.75 ہو رہی تو تو اس طرح ہم اپنی flash کو corrupt flash کو ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ subscribe کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو next latest videos ملتی رہیں آپ کو updates ملتی رہیں گے ٹھیک ہے thanks for watching